بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور انشاءاللہ جتنی مجھ سے مدد ہو سکی میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کروں گی آج سب سے پیاری حدیث اور سب سے پیاری جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اور کوشش کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ میری جو تمام حدیثیں لوگوں تک پنچائے تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر کے دروازے رشتداروں کے لئے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو وہاں رزق کی تنگی بے برکتی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا صحیح مسلم ٹھیک ہے گانے حرام فلمیں حرام ٹھیک ہے ان چیزوں سے پھر آپ اجتناب کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا رزق داتا ہے آپ کی سوچیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا آپ کی سوچیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنا معمول اور سنت سوچ کے یہ ہے کہ یہ سنت مبارک ہے تو کریں انشاءاللہ اللہ پاکی رحمت اور برکت خود بخود آپ کے ساتھ جھوٹ جائے گی اور کوئی شخص کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے جو آپ کا رزق ختم کر سکے تو بنا اس بلا تو یہ ضرور کی جائے گا آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت آلہ بہت پیارا اور یقین مانے اگر آپ یہ صحیح طریقے سے وظیفہ کریں تو آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پریشانی بندش آپ یقین مانے آج کل مسئلہ ہے پسند کی شادی کا کوئی کہتا ہے پسند کی شادی کا وظیفہ بتا دیں اگر کوئی نوجوان لڑکا لڑکی یا بہن بھائی ہو تو ان کے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی پسند کی شادی ہو جہاں پہ بچاتے ہیں ان کی وہاں پر شادی ہو یا کوئی اس کا پیارا یا کوئی روٹ گیا ہے ناراض اور اس کو منانے کے لئے وظیفہ کی جاتے ہیں لیکن یہاں پہ عمل کی بات ہے میں آپ کو صرف عمل اس لئے بتاتی ہوں کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے وظیفہ بھی بہت حالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو وظیفوں کی طرح کر لیں آپ چاہیں تو میرے بتائے ہوئے طریقے سے بھی کر لیں تو آپ کے اپنی مرسی ہے میں نے دونوں طریقے بتاتی ہوں آپ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں وظیفے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں تو اس کا اپنا ایک جو ہے رتبہ ہے اور عمل عامل عامل سے ولی کے پر جاتا ہے تو اللہ کے نیک بندے عامل جو ہوتے ہیں وہ ولی کے عامل رتبہ لیتے ہیں آج کل تو فیک عامل فیک لوگ ظالم لوگ لوگوں کو پاغل بنانے والے عزتیں پیسہ وقت برباد کرنے والے عامل تو بنا میں نے بہت بڑی کوشش کی ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کو وہ رستہ دکھوں جو ان کے لئے موت برک اور آلہ ہے بناہ کہ وہ رستے جو عامل لوگوں نے آج کل ڈھونگ بنایا ہوا ہے کچھ ان کو سمجھ ہے نہیں اور غلط مرتباتیں کر کے یہ کر لو ہو کر لو نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آج کا جو حظیفہ ہے بہت عالی ہے رشتوں کی بندشت کی ختم کے لئے بھی بہت عالی ہے صرف 99 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے لفظ ہور سے سن لیں حسبی ربی جلللہ یہ بات ہے کہ اللہ کے جلال یہ اللہ کے اپکارا جاتا ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ کی سوچیں اور میں اس بات کی قسم اٹھاتی ہوں کہ انشاءاللہ جس کے لئے بھی یہ عمل آپ کریں گے چاہے وہ آپ کا کتنا بھی پیارا اور اٹھا ہوا ہے ناراض ہے سالوں سال میں کہتی ہوں کوئی آپ سے دس سال بیس سال پچیس سال جتنی بھی آپ کی عمر ہے آخری عمر کے لمحوں میں بھی آپ اس کو بکاریں گے تڑکتا ہوا آپ کے پاس آئے گا شادیوں کے لئے بھی جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں دل میں تو اکل کر کے اللہ سے فریاد کریں اللہ کو جو ہے منانی کی کوشش کریں ہس پیرو پیچھا لیلہ تو یقین مانیں اللہ کی ذات آپ کی آواز سنتی ہے تحجد کے وقت اللہ پاک تو خود کہتے ہیں تحجد کے وقت میرا بندہ مجھے بکار رہا ہے تو میں فٹا اولی بندے کے پاس چلے جوں ساتھویں آسمان پر اللہ پاک آکے کہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگتا ہے کون ہے میرا بندہ جو مجھے بکارتا ہے کون ہے میری رحمت اور برکت کے لیے مجھے آواز دیتا ہے مجھے بکارتا ہے مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی فریاد پوری کروں عمل تحجد کے ٹائم کریں ذکر کم از کم سو ایک سو ایک یعنی نانوے مرتبہ نائنٹین آئے تو اتنی مرتبہ آپ یہ عمل کریں اور اول آخر دروشی پڑھیں آپ یقین مانیں جس مقصد کے لیے بھی آپ عمل کرو گے وہ کام ہے اگر میہ بیوی کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے تو وہ چلتے پٹھتے کریں ٹھیک ہے تصور میں اپنے بیارے کو یاد کر کے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر رشتوں کی بندیش ہے تو چلتے پٹھتے کریں تو یہ وظیفہ ہے اگر یہ طریقے سے بیٹھ کے تحجد کے ٹائم کریں تو یہ عمل ہے عمل میں آپ نے جو ہے کپڑے ساو خوش بھو اور خموشی اور کوئی شورو گل نہ ہو اللہ سے خاص آپ کا تلق ہو دو رکر نفل نفال احاجت آپ ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جونسہ ہے آپ سجدے میں جا کر آپ دعا کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کی فرید اول آخر دروشیف لازم پڑھیں ایک مرتبہ تین مرتبہ سات مرتبہ گیارہ مرتبہ تیتیس مرتبہ یہ لیمٹ ہے دروشیف کی طاقت ہے دروشیف کی جتنا آپ کو پیارا لگے اتنا آپ پڑھ لیں اور جو ہے پڑھائی چھوٹی سی پڑھائی ہے یہ آپ کریں آپ نے اگر جس پیارے کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں اس کا تصور باندھ کے بھی عمل کر سکتے ہیں اگر آپ رشتوں کی بندی شیئر اپنی پرسند کی شادی کے لئے کر سکتے ہیں تو جس جس کے لئے آپ عمل کر رہے ہیں ان کا نام لے کے عمل کریں ٹھیک ہے جس کا نام حسبی روپی کوئی بھی آپ کو اس عمل سے دور نہیں کر سکتا اللہ پاکی ذات کے علاوہ کوئی ہے جو آپ کی مدد کر سکے میرے رب کے علاوہ تو بس توکر کامل کر کے یہ عمل کریں انشاءاللہ دو ماہ کے اندر اندر آپ کے شادی نہ ہوئے تو پھر گئے گا رشتوں کی بندیش اتنی بھی ہو وہ بھی ختم سند کی شادی کا مسئلہ ہو وہ بھی ختم اپنے پیاروں کو بلانے کا تو وہ ایک دن کا یہ عمل ہے دل چاہے تین دن کریں دل چاہے تو ایک دن ایک دن میں جو واضح فرق ہے تو بس آپ بند گیا دیں کیونکہ یہ جلالی عمل ہے اس کی لیمٹ میں نے اس لئے کم بتائی ہے کیونکہ یہ بہت تکلیف یا جیسے کسی کے اندر جلن پیدا کر دیتا ہے یا آگ لگاتا ہے دلوں کو دماغ کو تو وہ آپ کی طرف پلٹ دیں تو بس اتنا ہی عمل مطلب کے پڑھائیت نہیں کریں نہ زیادہ نہ کم اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا دھووں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو اور کسی بھی وقت عمل کر سکتے ہیں الحمدللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر عمل کروں تو اپنی بہن کو یاد رکھیں اور کمرس فوکس میں چینل کو سسکرائب کر کے تو ضرور بات کریں انشاءاللہ میں آپ کی برپور مدد کروں گی جزاک اللہ خیران